اب آپ کی صحت کے لئے کچھ باتیں بتا دیتا ہو انشاءاللہ ایک ہر مہینہ ایک کیجی کلونجی لے لیو لے لے کر جو بھی آپ کھاتے ہیں اس میں ایک چمچہ دالو جو چاکنا پکاتے ہیں ترکاری پکاتے ہیں ایک چمچہ دالو جو سالن پکاتے ہیں ایک چمچہ دالو جو بھی کھانے کی چیز بناتے ہیں ایک چمچہ دالو کیوں رسول اللہ اپنی عادت میں رکھ لیوکا ہے اب عادت میں مرنے کے واسطے کیا 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 رکھ لی تمہیں بار بار چاہ پینا بار بار کافی پینا بار بار بیڑی ماننا بار بار گھٹکا کھانا مرنے کے واسطے کئی عادت دال لیں یہ جینے کی عادت یہ تو ہر مہینہ ایک کیجی کلونجی لیو اور دوترا میتھی ہر مہینہ ایک کیجی میتھی لیو اور بھن کر رکھ لیو ایک ایک چمچہ گرم پانی میں دال کے رکھو صبح کو اٹھو ایک چمچہ میتھی کھا جاؤ اور جو ہے اس کے ساتھ ایک دس منقے دالو دس منقے ایک چمچہ میتھی کھا جاک اس کے پر گرم پانی پیلو تو انشاءاللہ پندرہ دین کھاؤ پندرہ دین چھوڑو پندرہ دین کھاؤ پندرہ دین چھوڑو ہمیشہ کی واسطے ہمیشہ تندروس رہ دیں 89-100 سال کو بھی جوان بن کرتی بڑھے نہیں ہوتے ایسی چیزیں میتھی میتھی کیا چیز آدمی کا چمڑا تائٹ بنا آلتا ہے اس طرح 60 سال کو دیکھو پورے لٹکتے تھے 60 سال کو 89 سال کا بڑھا ہوا تھا اب 80 سال کو پھر جوان یہ کیا ہے رسول اللہ کی بات کو عزت دینے میں خوران اور سنت کو عزت دینے میں اللہ اتنی عزت دیا آج ساری دنیا میں پھیلا دیا حکم عبید اللہ کون کیا بھی میں لنچا دے کو نہیں پھلایا پیپرا والیاں کو نیوزا والیاں کو لنچا دے کو نہیں پھیلایا اللہ گواہ ہے خالی اللہ کی ایک آیت کو عمل کریا فَذُكُرُونِيَذُكُرُكُمْ تم میری پہچان کرا دنیا کو میرے بندے میں تیری پہچان کرا تم دنیا کو دیکھو جب میں رب کی پہچان کرایا رب کے چیزوں کی پہچان کرایا اللہ ساری دنیا میں میری پہچان کرا دیا جب اللہ مجھے محبت کر رہا ہے کیا آپ کو نہیں کرتا اللہ کتنی محبت کرنے والا ستر ماہوں کی وہ ضعیف حدیث ہے وہ ستر ماہوں نہیں یہ دنیا میں کتنے ماہوں پیدا ہو کو ہی کتنے ہونے والے ہی خیامت تک کتے ہو کو مری سارے ماہوں سے زیاد محمد کرنے والا اللہ اللہ یہ نہیں چاہتا میرا بندہ ہمیشہ بیمار بن کر رہے ہمیشہ پریشان رہے اللہ نہیں چاہتا کیوں بندے کی زیادتی بندے کی غرور تکبری بندے کی حوص اس لیے خالی کھانے پینے کا بیالنس بتھا رہو پکڑ لو تو صبح کو اٹھے گی نہیں کہ رات کو سونے کے ٹیمپر دو لونک ایک علاقی چھاپ کے گھر میں کتے ہی پورے کھو اور گرم پانی پیلو اور صبح میں اٹھ کر پہلے چار کالی مرچی کھلو پورے گھر میں کتے ہی بڑے ان کو چار چار کالی مرچی کھلو اور تھوڑا گرم پانی پیلو پھر دس لازیاں کے بعد وہ میتھی وہ پانی پیلالو اور پندرہ دن کرو پندرہ دن چھوڑو پندرہ دن کرو پندرہ دن چھوڑو اور ہمیشہ آپ کا خون پتلا رہا تھا خون گھٹوا تو چھے درد کیونکہ پین کوئی بیماری نہیں یہ گڑیاں کا درد کمر کا درد یہ دردان کوئی بیماری نہیں خون گھڑا ہوا تو دردان شروع ہوتی تمہیں لا پروا کرے تو گھانٹیاں بن جاتا ہے اور لا پروا کرے تو کینسر آیا آتا ہے اس لئے خون پتلا ہونا خون پتلا ہونا کیا کرنا کھانے کے ٹیمپوز تین چار لوسن کے کلیاں چاپو کھا جانا اور کھانے کے سالے ایک پیاس نمو دال کو ایک پیاس چھے کھا جانا کسی پیاس ہمیشہ تازے بات سمجھ رہے ہیں یہ سب بیالنس ہے اور دوسرا ایک بیالنس بھوک لگی تو کھانا بھوک نہیں لگے پورے کھاری گھر میں مرغان پکیں انڈے پکیں بریانی پکیں کھجڑی پکیں پلو پکیں سب کھان دے خوش شک دیکھو سب کھاری نہ مہی کی نہیں کھانا پیسے میرے کھاری سو دوسرے مہی بھی کھانا کھا کو مر بھوک نہیں تو کھانا نہیں اچھا ہے آپ رکھو بھوک نہیں سو کھاری زہار کھاری خود کشی کر لی رہی کتے کے ادمی کھانا نہیں سو مر جاری کتے کے ادمی کھا کو مر جاری بات سمجھ رہی بھوک نہیں پھر کھاری ہواس کے مارے آج کے مارے تو بھوک نہیں کھاؤ نہیں تو ایک کھا پیل کھا جو رات کو بھی دو سیف کھال ایک سویا آمی دیکھو بات سمجھ رہی بھوک نہیں ایک سیف کھا جاؤ تھوڑی پپئی کھا جاؤ تھوڑا آنار کھا جاؤ آرام سو جاؤ اور صبح کو بہتری فرش بن گھٹتی صبح کو روٹی ترکاری اٹھے کنے کی بننا کھانا برڈ کھانا صبح اٹھ کو بسکٹان کھانا صبح اٹھ کو یہ ظہار کھانا تھوکالوان کھانگے گے کیا یہ یہ آلو یہ آلو کب تیل میں تل دالتے ہیں ظہار بن گا آپ سمجھ رہے ہیں یہ بچان کو کھلا کو تمہیں خود بچان کو جان سے مر رہے ہیں دشمنہ تمہیں ماں باپ تھو ہے تمہارا اپر وہ بچے مرتے رہے تو تمہیں چس کے قارن بچان کے باپ بنو بچان کو تمہارا باپ بنا لیو انہوں کو اور جورو کے مرد بنو جورو کے مرد بنو تمہیں جورو کے جورو بنو انہوں کو جورو کو مرد بنا لیو انہوں کو جورو کو پاوان کا جوتا بھی بناو انہوں کو اور جورو کو سرکی ٹوپی بھی بناو انہوں کو بنائے تو سرکی ٹوپی سرپا بٹھا لیو نہیں تو پاہاں کا جوتا بنا لیو یہ جہالت ہے یہ اچھا یاد رکھو کھا دے پینے کا بیالنس پکڑو اور صبحوں میں ناشٹے کے ساتھ تین چار لہسن کے کلیاں کھا جاؤ اور یہ ایک پیاس کھانے کے ساتھ جب بھی آپ گوش مچھی انڈا کھاتی ہیں پہلے سے ایک پیاس کٹ کو رکھ لیو نیمو دال لے کو آرام سے ایک پیاس کھا جاؤ وہ گوش مچھی انڈے کا لخصان ختم ہوا تھے فیدہ ہی فیدہ فیدہ ہی فیدہ ہوا تھے انشاءاللہ اور دوسرا تھنڈا پانی پینے کا چھوڑ دو اور گھر میں تھنڈا پانی پیئے ان کو سزا دیو ہر چیز پکا کو کھاتی ہیں ہر چیز پکا کو پیتی ہیں اور دودھ بھی تمہیں کچھا نہیں پیتے حالانکہ دودھ محفوظ رضا ہے پھر بھی کچھا نہیں پیتے اچھا پکا کو پیتی ہیں تو پانی کیوں کچھا پیتی مرنے کے لیے پانی ہمیشہ پکا کے پیو اور دوسرا جو ہے کھانے کے ساتھ ساتھ پانی مت پیو ایک طرف کھانا کھاری ایک طرف پانی پی نہیں یہ بھی بیماریاں کا دروازہ کھل لینک نشانی ہے کھانے سے پہلے آدھا گلاس پانی پی جاؤ گرم پانی پھر کھائے سو آدھا گھنٹہ بات پیو گرم پانی ہمیشہ تازے رہتی ہیں اور دوسرا فرج میں جو بھی پکا کو رکھ ڈال دیں اٹھا کو پھر مت پکا گوش مچھی انڈا سالن جو بھی ایک بار پکا آدھیں پھر اٹھا کو گرم کرے تو کینسر پانی سے شروع بیماریاں رخمیواری بیماریاں لخوا بھی مارتا ہے کینسر بھی آتا ہے کٹنیا بھی قراب ہوتی ہیں اور فرج کا ڈبا کیا ہے وہ کچھرے کا ڈبا وہ تمہارے کچھرے کو سوار کو دیتا ہے تو کھانے کے واسطے اور کھانا کھا رہی بس ہو گئے ڈکا رہا مار رہی پھر کھا رہی مرنے کی نشانی ہے بھوک رہتے کھا دھولیو گھر میں بولتی ہیں امہ بھی باوہ بھی علم نہیں رہتا جہالت سے کھا لے رہے بیٹا آخر نوالا اس میں چھے سو رہے برکت برکت ہوئے موت چھے سو وہ سمجھ رہی مرغان کی کیڑے کی مکھوڑے کھا جاتی چھوڑ دا لو تمہیں کھا کو آخر نوالا چھوڑتا ہو وہاں سے سیدھا ہسپڑل جاتی ہسپڑل تا خبر کچھ لے آتی اس کے واسطے بھوک رہے تکی چھا دھولیو یہ ایک بیالنس ہے یہ یہ بیالنس پکڑ لیے ہمیشہ خوش رہتی ہیں بیالنس کو گوا لیے ہمیشہ پریشان بات سمجھ نہیں اللہ کیا بولیا